میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آقا کی آمد کا دن کیا دن ہے اللہ ہو اکبر اس دن کی برکتوں کا کیا کہنا لوگ کہتے ہیں تم عید ملادوں میں اللہ علیہ السلام کیوں مناتے ہو آخر عید ملاد منانے کا ثبوت کہاں ہے اسلام میں تو دو عیدے ہیں یہ حدیث تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حدیث سمجھنے کے لیے صرف ظاہری نظر کی ضرورت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ دل عشق مصطفیٰ کا گنجینہ نہ بن جائے اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آتی کوئی لاکھ بخاری پڑھ لے کوئی لاکھ مسلم پڑھ لے زیان ستہ کا مطالعہ کر لے پہلے دل کو مصطفیٰ کریم کی محبت کا گنجینہ بنانا ہوگا تب حدیث سمجھ میں آئے گی مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا دن جو ہے لوگوں پر ہزار بجلیاں گراتا ہے اللہ ہو اکبر یوم اقبال منائیں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں اللہ ہو اکبر یوم جمہوریہ منائیں گے اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن انبیاء کے سردار کے دن منانے کی بات آئے مصطفیٰ کریم کیامت کا دن منانے کی بات آئے تو مسجدوں کو پر تالے لگا دیے جاتے ہیں روشنی نہیں کی جاتی اور لوگ جہے وہ اپنے گھروں کو باز اللہ بند کر کے سو جاتے ہیں شب ملاد کے دن اور عید ملاد کے دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئے میں آپ کی خدمت میں علماء کرام کی موجودگی میں چند حدیث بیش کروں تاکہ پتا چلے ملاد مصطفیٰ کا ثبوت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ سہائی ستہ میں موجود ہے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا الفاظ الگ الگ ہے لیکن جو ہے اس کا مفہوم ایک ہی میں ارز کر رہا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام کیوں ارز کریں ایک تو حدیث مبارکہ کا حصہ یہ ہے دوسرا میرے آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہیں جمعہ مومنین کے لئے عید کا دن ہیں اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر دنیا کے اندر تیہتر فرقیں ہو چکے ہیں تو تمام فرقوں کے افراد جو ہے جمعہ کو تو عید کے طور پر مناتے ہیں سب لوگ جمعہ کو عید کے طور پر مناتے ہیں جمعہ کے دن غسل کیا جاتا ہے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں اتر لگایا جاتا ہے احتمام کیا جاتا ہے دو عید کی رٹ لگانے والوں سے میں پوچھتا ہوں آخر یہ تیسری عید کہاں سے آئی جمعہ عید المومنین ہے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جمعہ عید المومنین کیوں ہیں آقا انشاءت فرماتے ہیں تمجھے فرمائیں جمعہ عید المومنین کیوں ہیں آقا نے بہت ساری وجوہات بیان کی اس میں سے ایک وجہ یہ ہے جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ اس لیے اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور آدم کا وثالسی دن ہوا میں کچھ نہ چاہتا ہوں جس دن آدم پیدا ہو جائے اس جمعہ کو ہر ہفتے عید مناتے ہو اور جس دن جانے آدم پیدا ہوتے ہیں اس دن کی عید کو پیدا کہتے ہو سال میں باون عید منانے والوں باون جمعہ کو عید مناتے ہو پیدائش آدم کے موقع پر اور سال میں ایک مرتبہ سید آدم کی ولادت کے موقع پر عید نہیں منا سکتے اصل جو ہے وہ یہ قسمت کی بات ہے یہ بات قسمت کی ہے منانے نہیں منانے کا معاملہ نہیں ہے ہر آدمی اپنی اپنی کرتے گیری کو بتاتا ہے جب آقا کی ولادت ہوئی تھی سب خوش ہو رہے تھے سب کو خوشی تھی اگر کسی کے ماتے پر سلوٹے تھی اور کسی کی آنکھ میں آسو تھا تو وہ شیطان تھا حضرت مولانا مفتی نئی مدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں ارے کعبہ کا شان کیا تھی کعبہ کا عالم کیا تھا آئیے معارج النبوہ سے اور اس کے بعد مواہب اللہ دنیا سے مدارج النبوہ سے شواہد النبوہ سے کچھ گل چن کر میں آپ کی خدمت میں آپ پیش کرتا ہوں ان کتابوں کے اندر جو میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں لکھی گئی ہیں اس کا مجموعہ میں اپنے انداز میں مفہوم کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو پتا ہے آقا کی آمد آمد کا معاملہ کیا ہے حضور سید عالم کی آمد کی کیفیت کیا ہے سیدی آلہ حضرت فتاوہ رزویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ سیدنا امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ شبہ جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمینہ کے شکم میں آیا اس لئے اس دن کو سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شبہ جمعہ کو شبہ قدر سے افضل مانتے ہیں وجہ یہ ہے اللہ اکبر سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آلہ حضرت اپنی کتاب فتاوہ رزویہ میں نکل کرتے ہیں مدارج النبوہ جلد اول کے اندر سیدنا شیخ عبداللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شبہ جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ جب شکم آمینہ میں آیا وہ شبہ قدر سے افضل ہو گئی آپ اندازہ فرمائے ارے جس میں نور مصطفیٰ آمینہ کے شکم میں آئے وہ شبہ قدر سے افضل ہو جائے اور جس دن مصطفیٰ کریم کے وجود زمین پر آئے اس دن کی شان کیا ہوگی وہ تو عید نہیں عیدوں کی عید ہے حضرت سیدنا آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب وہ شکمیں میرے شکم کے اندر وہ نور محمد آیا کہ ماں آمینہ خاتون فرماتی ہے یہ آمینہ کون سی ماں ہے آج کچھ کچھ ظالم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کریمین مومن نہیں تھے کافر تھے اور ماز اللہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جہنمی تھے استقفر اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیبانوں آج لوگ کہتے ہیں آقی رسکی اس کی برائی کیوں کی جاتی ہے یاد رکھیں سنی دعوت اسلامی صرف اقائدے صرف اصلاح اعمال کی تحریک نہیں یہ سنی دعوت اسلامی علماء اہل سنت کی سرپرستی میں چلنے والی تحریک جہاں آمال کی اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں ہم آمال کی اصلاح کریں گے اور جاقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں مقیدے کی اصلاح کریں گے کیونکہ ہمارے امام امام احمد رضا نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ و بینہم کی تصویر ہے اپنوں کے درمیان لیکن جب نبی کے غداروں کی بات آتی ہے تو امام احمد رضا یوں کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ہمارا مستق کیا ہے یہ ہمارے امام امام احمد رضا بیان فرما رہے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرموت کیجئے غیف میں جل جائے بیدینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تعصیم حبیب اس بھی مذہب پہ لانت کیجئے یہی سنی دعوت اسلامی کا موقف ہے یہی سنی دعوت اسلامی کا مصرح ہے ہم اصلاع عامال بھی کرتے ہیں اور عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ خاتون فرماتی ہیں وہ کیا ماں تھی قربان اس ماں کی شان کیا ہے معالج النبوہ میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب فرما رہے تھے حضرت عیسیٰ کا خطاب ہو رہا تھا ایک خاتون کھڑی ہوئی بڑھیا اور کہتی عیسیٰ تم کتنے اچھے ہو تم سے اچھے انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے اور تمہاری ماں کتنی اچھی ہے تمہاری ماں سے اچھی ماں کس کی ہو سکتی ہے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اشارت فرماتے ہیں بڑی بھی یہ مت کہنا کہ میری ماں سے اچھی کس کی ماں ہے اور مجھ سے اچھا کون ہے یاد رکھ تم مجھے اچھا تو کہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ سکتی کتنی سے اچھا کون ہے میری ماں کو اچھا تو کہ سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ سکتی کہ میری ماں سے اچھی کوئی ماں نہیں اے بڑی بھی سن میرے بعد ایک ایسی ماں پیدا ہوگی جو مجھ سے بیتر بیٹے کو جنم دیں گی اور وہ ماں کون ماں ہوگی جو احمدِ مجتبہ کو جنم دیں گی جو محمد مصطفیٰ کی ماں بنے گی ارے کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا کسی کا بیٹا ٹیچر ہوگا کسی کا بیٹا انجینئر ہوگا کسی کا بیٹا مولوی ہوگا کسی کا بیٹا شیخ العدیس ہوگا کسی کا بیٹا ولی ہوگا یا کسی کا بیٹا نبی ہوگا آمینہ تیری عظمتوں پہ قربان تیرا بیٹا صرف نبی نہیں ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے امام الانبیاء ہیں نبیوں کا نبی ہیں رسولوں کا رسول ہیں اللہ اکبر اس نبی کی شان یہ ہے وہ محبوبِ خدا ہے ان کی نگائیں اٹھے گی تو اللہ قبلے کو تببیل فرما دے گا وہ اشارہ کریں گے تو چانٹ ٹکڑے ہو جائے گا وہ اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئے گا ایسے بیٹے کی ماں جنابِ آمِنہ ہیں آمِنہ خاتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب وہ نورِ محمد میرے پیٹ میں آیا میرے شکم میں آیا حضرتِ آمِنہ فرماتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی البتہ مجھے پتا کیسے چلا کہ نورِ محمد میرے شکم میں آ گیا حضرتِ آمِنہ فرماتی ہے صبح کے وقت میں اٹھی مجھے پانی بھرنا تھا جب میں پانی بھرنے کے لئے اپنی ٹھلیا کو لے کر کے نکلی ٹھلیا ایک مٹکی مٹکی کو ٹھلیا کہتے ہیں میں مٹکی کو لے کر کے نکلی وہ مٹی کی ٹھلیا لے کر نکلی ہے حضرتِ آمِنہ خاتون فرماتی ہے میں مکمکے کی زمین پر ریکزاروں پر قدم رکھتی ہوں تو وہ ریکزار میرے قدموں کے نیچے مثلِ موم کے نرموں ہو جاتے ہیں اور ان سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو درختوں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرتِ آمِنہ خاتون فرماتی ہے بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی عرب کی بکریاں مکہ کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے تھی اور وہ مجھے یوں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ مجھے یوں لگا مجھ پر کسی نے سہر تو نہیں کر دیا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا آخر کیا بات ہے کہ مجھ مرے گرد گرد جہے یہ درود و سلام کی نگمیں پیش کیے جا رہے ہیں درود و سلام کی نظریں پیش کی جا رہی ہیں آمِنہ خاتون فرماتی ہے میرے وجود پر کپ کپی تاری ہو گئی ایسے عالم کے اندر میں کوئے کے قریب پہچی کوئے کا پانی بالکل ٹائے میں تھا اس لیے کہ ظلم و حد سے بڑھ چکا تھا بارش نہیں ہو رہی تھی کوئے کی ٹائے میں پانی موجود تھا آمِنہ خاتون فرماتی ہے جیسے ہی میں کوئے کے قریب پہچی بہت ساری عورتیں وہاں بھیڑ کر رہی تھی اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی بازی لے جانے کی کوشش کر رہی تھی جیسے میں نے کوئے کے اندر جھاکا ہے تو ساری عورتوں نے دیکھا کیک میری پیشانی سے نور چمکا اور جو گوے کی ٹائے میں پانی تھا وہ اوپر کو آ گیا اور پانی سے آواز آنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ آمِنہ خاتون فرماتی ہے عورتوں نے پرہ ہٹ کر کے کہا آمِنہ پہلے تم پانی بھر لو حضرت آمِنہ فرماتی ہے میں نے بغیر کسی رسی کی مدد کے پانی لیا اور پانی لے کر کے میں چلی اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں مجھ پر جادو تو نہیں ہو گیا مجھ پر کسی نے سہر تو نہیں کر دیا یہ شام کا وقت تھا میرے گھر کی شام آئی آج عجیب ماحول تھا میرے گھر میں چراغ جلائے بغیر جو ہے اجالہ ہی اجالہ تھا روشنی ہی روشنی تھی کیوں نہ ہو اللہ ہو اکبر یہ وہی نور تو ہے جب آدم کی پیشانی میں گیا تو حضرت آدم کو چمکا دیا حضرت نوح کی پیشانی میں گیا تو جناب نوح کی کشتی کنارے پر لگ گئی جناب اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو اسماعیل پر چھوڑی نہ چلی جناب ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو ابراہیم پر آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی اسی لئے تو سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں اور شہزادِ آلہ حضرت یوں کہتے ہیں میری کشتی بھی پار لگا دیجئے نوح کی میری کشتی بھی میرا بیڑا بھی پار لگے پیارے نوح کی کشتی کس نے ترائی ہے نوح کی ناؤ کس نے ترائی ہے میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجئے نارے نمرود کس نے بجھائی ہے یہ نور جہاں گیا اپنی عظمتوں کا لوہاں منواتے ہوئے آگے بڑھا اب یہ نور شکمِ آمینہ میں آیا ہے یہ نورِ مصطفیٰ شکمِ آمینہ میں آیا ہے آمینہ فرماتی ہے یہ میرے گھر کی عجیب شام تھی آج عجیب شام تھی بغیر چراغ جلائے ہوئے میرا گھر روشن روشن تھا میرا گھر منور منور تھا ایسے میں میں بستر پر لیٹ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سہن کے اندر آسمان کے تارے مجھ پر جھکے جاتے ہیں میں گھبرا گئی اور گھبرا سی گئی ایسے میں میں کچھ سوتے اور جاکتے کے درمیانی کیفیت میں تھی میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ جن کی صورت عبد المطلب سے کچھ مشابہ تھی وہ آئے اور میں نے ان کو دیکھا وہ مجھے آ کر کے کہتے ہیں ابراہیم میں اللہ کا آمینہ میں اللہ کا خلیل ابراہیم ہوں علیہ السلام اور میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں تجھ پر جادو نہیں کیا گیا ہو تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے تیرے شکم میں انبیاء کا امام آنے والا ہے آ چکا ہے تیرے گھر میں انبیاء کا امام آنے والا ہے تیرے شکم میں انبیاء کا امام آ چکا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آمینہ خاتون فرماتی ہے دن گزرتے گئے میں اس نور کی برکتوں کو دیکھتی گئی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں